موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد کریم الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں راہت سیر شباہنا محبوب نگر کا یونانی دواخنا جہاں پر مردانہ کمزوری کا مکمل علاج کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے نسخے بردو دنیا میں عام کیے جاتے ہیں یاد رہے راہت سیر شباہ خانے کی جانب سے جو کوئی نسخے عام ہوتے ہیں وہ نسخے کار آمد ہوتے ہیں اور تجربے میں لائے ہوئے نسخے ہوتے ہیں اور اس پر کئی لوگوں نے عمل کیا ہوتا ہے اور تیرباہ حدف اور اس میں مزیر اسرات سے پاک بھی ہوتے ہیں یعنی اتنے پہتے نسخے ہوتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایسا بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں کئی بچیاں جو ہے نکاح اس وجہ سے نہیں ہوا کہ انتا رنگ کالا ہے نکائیں تو ایسے بچیوں کے لئے خوشخبری کہ بہترین نسخہ ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے میرے گھر کے سے لگا ہوا گھر یہ غیر مسلم مسلم ہے ان کی بچی بہت کالی تھی اور جس کی وجہ سے دن پہ دن لوگ آ رہے دیکھ رہے جا رہے لیکن نکاح نہیں ہوا شادی نہیں ہو رہی نکاح کیا شادی نہیں ہوئی بچے کی اب وہ بچی کے باپ نے مجھ سے کہا کہ کوئی ایک ایسا نسخہ بنا دیجئے کہ میری بچی کا رنگ کھل جائے میں نے نسخہ بنا کے دیا تھا اب تو میں نسخہ بناتا نہیں ہوں البتہ کہتا ہوں اس وقت بنا کے دیا میں نسخہ اور صرف پندرہ دن کے اندر بچی کا رنگ ایک دم کھل گیا اور ہماری گھر والی خود نہیں پہچھانی کہ ہماری وہ بچی ہمارے پڑھنس کی ہے یا نہیں ہے دوسری کوئی بچی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رنگ کھلا یہ نسخہ آپ کی خدمت میں ہے سندرے کے چھلکے لیجئے دو سو گرام دو سو گرام سندرے کے چھلکے دو سو گرام حلدی حلدی ایسی ہونا چاہیے ایک دب موٹی حلدی نہیں رہنا پیلی ہو جاتی یہ حلدی درست زیادہ کوئی پتہ رنگ نہ رہتا ہے اس میں یہاں پر تلنگانے میں آوے حلدی کہتے ہیں باریک باریک ایسی کوئی یہ نہیں لینا کوٹے کوٹے کوٹا ہوا نہیں لینا ایسی ہی حلدی لینا چاہیے سب میں بتا رہا ہوں اور یہ ملتان کی مٹی یہ تین چیزیں لے کے اس کو پڑر بنا یہ تین چیزیں لے کے اس کو کیا کرو پڑر بناو یہ پڑر میں بنا کر رکھاؤں یہ دیکھئے یہ دو سو دو سو دو سو گنام لے کے جمبلاہ چھ سو گنام ہوتا ہے اس کا پڑر بنا دو چھ سو گنام زیتون کا تل لوں خرانے کری میں زیتون کے تل کے ذکر آیا اللہ زیتون کا تل کے بارے میں کہا ہے زیتون کا تل کیتا چھ سو گنام دو سو گنام لو بادام کا تل کیتا لوں دو صدرہ بادام کا تیل لے کے ایسا ملالوں جیسا یہاں میں تھوڑا سا رکھاؤں یہ دیکھو یہ دیکھو ایسا ایسا ملالی جی اس میں میں ابھی ابھی تیل دالا ہوں ملالی جی اسے اچھا ملالی جی اسے ملالی ملالے کے بعد میں تیل کی مقدار ایسا ہی زیادہ ہونا چاہیے اگر اتفاقا سے سک گیا تو تھوڑا تیل پھر بھی ملالی جی یہ یہ لگانے کا طریقہ یہ لگائے یہ لگائے یہ لگائے یہ لگانے کے بعد میں رف کرنا شروع کرنا ایسا رف کرنا بس ایسا رف کرتے چلے ہو یہ پاس سے دس منٹ رف کرو ایسا خالی رف کرنا دن میں دو تی مرتبہ لگا کے ایسا رف کرو دو تی مرتبہ لگا کے ایسا رف کرو رف کرنا کے بعد میں اگر دھر میں ہیں تو رہ سکتے ہیں ایسا انہیں بازار میں ہوگا جا رہے ہیں تو پوچھو اس کو ساتھ بس کابلی ہے یہ دن میں اس کو کیا کرو تین مرتبہ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے رنگ کھل جائے گا اگر یہ کوئی مرد حضرات استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو حلدی دو سو گرام لینے کے بجائے صرف پچاس گرام حلدی لیں صرف پچاس گرام حلدی لینا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے رنگ کھل جائے گا اگر دھبے ہیں تو دبوں پہ بھی کر کے دھبے والے خصوصی سابون کا استعمال نہیں کریں اگر سابون کا استعمال کرنے کا ارادہ ہے تو میں ایسا سابون استعمال کرنا ایسا مطلب کیا ہے اس میں اس میں خاص خوبی کیا ہے تو اس میں کاسٹک سوڑا نہیں ہے اس میں کیا نہیں ہے کاسٹک سوڑا نہیں ہے اور ایک بات یہ ہے کہ یہ ہے اس میں کہ یہ بالکل تیل سے بنا ہوا سابون ہے یعنی آپ آئینے کے سامنے کر دیں تو آر پار ایسا نظر آئے گا ایسا سابون یہ سابون استعمال کرو اب یہ کمپنی کا سابون بھی ہے اچھا ہے بھرک ہے آپ کے سامنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سابون استعمال مت کرو اگر سابون استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا تیل والا سابون ہفتے میں ایک ہی مار لگا ہے ہفتے میں صرف ایک زیادہ زیادہ دو مرتبہ ہفتے میں دو مرتبہ لگا انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے چہرہ کر رہا کہ ایک دم کھل کے آگا اب میں دعاوں کا حفدار ہونے ہوں دعاوں کا حفدار ہوں بے غرض بتا رہا ہوں چھوٹا چا میرا ایڈمیڈیسمنٹ ہے دعا خانے کا الحمدللہ چاہ رہا ہے زندگی مست ہے الحمدللہ ہر حال میں خوش ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی تھوڑی سی امید نہیں ہونا چاہیے ہر چیز ہر چیز کی دوا ہے دنیا کے اندر ہر چیز کی دوا ہے دنیا کے اندر ہے لہٰذا میں جو ہمارے کو معلوم ہے جو میرے پاس نسخے ہے انشاءاللہ میں وہ نسخے عام کروں گا اور ایندہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسے نسخے لے کے آوں گا آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب ہر نسخہ آپ کا بہتر تجربہ کار سے تجربہ کار حکیم کو بتا دیجئے میرا یہ دوا خانے کے نسخوں کے بارے میں وہ کہے گا کہ نسخہ ہے یہ تو دوا نہیں ہے لیکن یہ مزیر اسرات سے پاک ہے کہے گا مجھے سو فیصد امید ہے مجھے سو فیصد کیوں چھٹکولہ چھٹکولہ میں کوئی مجھے سرات نہ رہتے ہیں اب ایسے نسخہ انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہوں گا تو آئندہ آپ دیکھنا بھی ہے میرا ویڈیو تو کیا کریں آپ سبسکرائب کریں بیل کے نظران پہ ہاتھ لگائیں تاکہ ہم آپ کو آئندہ ویڈیو آپ کو ملتے رہیں بیسی بات پہ چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ورحافظ موسیقی